امریکہ میں وارنٹ جاری ہونے کے بعد اڈانی جی کا دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے اور کس طرح سے ڈنکا بج رہا ہے پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں پھر جو کچھ آشیگوفے چھوڑے گئے ہیں اس پر پرکاش ڈالا جائے گا فرانس کی بڑی کمپنی ہے ٹوٹال انرجی دنیا کی ساتھ بڑی انرجی کمپنیز میں سے ایک ہے اڈانی گرین انرجی میں بیس پرسنٹ کی حصے دار ہے انہوں نے نرنے لیا ہے کہ اب بھوش میں اڈانی گروپ میں کوئی بھی نیویش نہیں ہوگا یہ نرنے بھرشتا چار گھوس کھوری جال سازی کے جو آروپ لگے ہیں امریکہ میں اس کے چلتے کیا گیا ہے یہ ان کی پریس ریلیز میں ہے کہ ہماری زیرو ٹولرنس ہے بھرشتا چار کو لے کر تو ٹوٹال انرجی نے آگے آئندہ نیویش نہ کرنے کی ٹھانی ہے یہ فرانس سے کہانی آ رہی ہے ایک امریکی ایجنسی ہے جو اب ریویو کر رہی ہے کہ شری لنکا کا جو بندرگاہ جو پورٹ اڈانی کو ملا تھا اس کے لیے فائنانس ریلیز کیا جائے یا نہ کیا جائے قریب پاچ سو ترپن ملین ڈالر کا قرار ہے وہ کیا جائے یا نہ کیا جائے امریکن ایجنسی ہے ریویو کر رہی ہے شری لنکا خود اڈانی پاور ڈیل کا ریویو کر رہا ہے اور الٹ پر ہے اسرائیل میں ہائفہ پورٹ جو موڈی جی کے جانے کے بعد ملا تھا جیسے شری لنکا کی ڈیل بھی موڈی جی کے کہنے سے ملی تھی اور میں نہیں کہہ رہی ہوں وہاں کے پورو راشت پتی نے کہا ہے اسرائیل موڈی جی جب گئے تھے وہاں سے لوٹے تو ہائفہ کے پورٹ کا قرار ملا تھا وہاں پر شرمک زبردست ویرود میں اترے ہوئے ہیں اڈانی کے خلاف کینیا کے راشت پتی نے تو صدن میں بتایا کہ ائرپورٹ کی اور پاور کی ڈیل کو ہم رد کرتے اور ہم سب کا سر شرم سے جھکا جس طرح کا جشن کینیا نے منایا اڈانی کی ڈیل رد ہونے کا ایک ہندوستانی کمپنی نے اس طرح ہمارا سر شرمسار کیا کینیا میں بھی موڈی جی کی کرپا سے ہی کانٹریکٹ ملا تھا یہ بات وہاں کے پورو راشت پتی نے بتائی تھی بانگلہ دیش کی کوٹ نے اڈانی پاور ڈیل کے جانچ کے آدیش دیئے ہیں آسٹریلیا میں پہلے ہی اڈانی کے خلاف زبردست گھور ویرود اور پردرشن چل رہا ہے سوٹزرلینڈ نے اڈانی سے ریلیٹڈ ان سے سلگن قریب دو ہزار چھسو سترہ کروڑ روپے کروڑ روپے فریز کر دیئے ہیں جال سازی اور ہیرہ فیری کے آروپوں کے بیچ میں امریکہ میں تو ڈنکہ ایسا بج رہا ہے کہ وارنٹ ایشو ہوئے ہیں تو ہر اور اڈانی گھر رہے ہیں سوائے ہندوستان کے ہندوستان میں وہ سیف رہیں گے کیونکہ یہاں پر نریندر موڈی جی کے رہتے ہوئے ان کا کوئی بال سے باقا نہیں کر سکتا ہے یہاں اصلیت یہ ہے کہ ایجنسیاں موک درشک بنی رہیں گی ورنہ اتنے سنگین اتنے گمبیر آروپ لگنے کے بعد آج تک ابھی تک ان کی گرفتاری ہو جانی چاہیے تھی اب آگے سنیے آج کیا ہوا جو کمپنیاں سٹاک مارکٹ پر لسٹڈ رہتی ہیں ریٹنگز ایجنسیز اس پر اپنا آؤٹ لوگ اپنی ریٹنگ دیتی ہیں تو انہوں نے اڈانی گروپ کی تمام کمپنیوں کو موڈیز اور فچ دو بڑی ریٹنگز ایجنسی ہیں انہوں نے اڈانی کی تمام کمپنیوں کو ڈاؤنگریڈ کر دیا آؤٹ لوگ نیگٹیف کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جس طرح کے آروپ لگے ہیں آنے والے دنوں میں اپگریڈ کی تو کوئی سمبھاونا نہیں ہے ڈاؤنگریڈ ضرور ہو سکتا ہے یہ ریٹنگز ایجنسی کی بات ہے تو ادھر سے ادھر سے ہر طرح سے شیئر پرائس آپ بھلے بچاتے رہیے لیکن شیئر مارکٹ کے جو بڑی ریٹنگز ایجنسیز ہیں وہ آپ کو ڈاؤنگریڈ کر کے آپ کے اوپر نیگٹیف آؤٹ لوگ بول رہی ہیں تو آپ صبح صبح بہ بوخلائے اڈانی کے تنتر نے ایک شگوفہ چھوڑا اور یہ کچھ نہیں ہے یہ گمبیر آروپوں کے بیچ بچنے کا پریاس ہے ان کی بوخلاہت ہے لیکن یہ ضرور لگتا ہے کہ جب شگوفہ چھوڑا جا رہا تھا تو شگوفہ چھوڑنے والے نے شاید آروپ پڑھے نہیں ہے کیونکہ فٹاک سے وقالت کا جامعہ پہن کر اس دیش کے پرمک وکیلوں میں سے ایک بچاؤں میں اترے اور انہوں نے یہ بھی کہا میں بچاؤں نہیں کر رہا ہوں میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ دیپارٹمنٹ آف جسٹس کا کاؤنٹ ون سے کاؤنٹ فائیو میں اڈانی کا نام نہیں ہے وہ بڑی چطرائی سے یہ بتانا بھول گئے کہ فورن کرپشن پریکٹس ایکٹ امریکہ کا جو ہے جو ہمارا ہندوستان میں پریونشن آف کرپشن ایکٹ ہے فورن کرپٹ پریکٹس ایکٹ امریکہ کا انہی کے ناغرک پر لاغو ہوتا ہے وہ ودیشی ناغرک پر لاغو نہیں ہو سکتا ہے گوہتا مدانی ان کے بھتیجے ودیشی ناغرک ہے وہ بھارتی مول کے ہیں تو ان پر امریکہ ایف سی پی کے تحت آروپ لاغو نہیں کر سکتی ہے لیکن تمام انکرمنیٹنگ ایوڈنس امریکہ نے اپنے آرڈر میں دی ہے جس کا ابھی میں آپ کو لیکھ کروں گی اور کاؤنٹ بان اور کاؤنٹ فائیو جو بڑی چطرائی سے جیسے وکیل لوگ کافی اکثر کرتے ہیں گھما کر جلے بھی بنا کر بولا گیا لیکن یہ بات چھپائی گئی کہ ایف سی پی اے ان کے کھل ان کا نام دے ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ وہ امریکی ناغرک نہیں ہے لیکن اسی ایف سی پی اے نے اجور پاور جو اڈانی کی پارٹنر کمپ نہیں ہے جس نے اڈانی کے ساتھ یہاں پر کانٹریکٹ ایسی سی آئی سے کیا جس نے پاور پرچیزنگ اگریمنٹس کا خرید فروغ کیا جس کے اوپر آروپ ہے اس کے اوپر بھی آروپ ہے رشوت لینے کا اور تمام انکرمنٹنگ ایفیڈنس ہے کی کیا 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 گیا اور اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں آرڈر کا پیرا سیتالس جو صاف طور پر کہتا ہے گوتم اڈانی ساغر اڈانی اور ان لوگوں نے بھارت میں رشوت دینے رشوت کی پیشکش کرنے رشوت کا وعدہ کرنے کی ایک یوجنا تیار کی اور اس گھوس کے بدلے سرکاروں سے بجلی کمپنیوں کو کیندری پی ای سیو سولر اینرڈی کارپوریشن آف انڈیا کے ساتھ بجلی قرار سائن کرنے کے لیے باد کیا جائے گا یہ آرڈر سے کوٹ کر رہی ہوں میں پیرا نمبر فورٹی سیون تو جو آج شگوفہ سویرے چھوڑا گیا تھا نام نہیں ہے وہ لوگ چطرائی نہیں پاپ کر رہے جھوٹ بول کر اسی آرڈر میں یہ بھی کہا گیا اور یہ پیرا نمبر فورٹی نائن سے میں پڑ رہی ہوں کی اڈانی اور ان کے لوگوں نے راج کی بجلی وطرن کمپنیوں دوارہ پی ایس ایس کو لاغو کرنے کے لیے پاور سپلائی اگریمنٹس کو لاغو کرنے کے لیے بھارت سرکار کے ادھکاریوں کو قریب قریب دو ہزار تین سو کروڑ کی گھوز دی گھوز دینے کی پیشکش کی اور گھوز دینے کا وعدہ کیا یہ پیرا فورٹی نائن سے میں پڑ رہی ہوں اسی آرڈر کا پیرا فورٹی نائن ہے اب آگے پیرا ستر پڑ لیتے ہیں کیونکہ بی جے پی کا یہ دلیل ہے کہ اس میں ہماری تو کوئی راج جتھا نہیں ارے جب مکشمیر میں آپ کی سیاست چل رہی تھی اور یہ سچ ہے کہ اڈشا اور آندھر پردیش دونوں جگے سنکٹ موچک بنے نوین بابو اور جگن ریڈی آپ ہی کے مہرے تھے ہر بار آپ ہی کے بچاؤں میں کھڑے رہتے تھے آپ کے بار بار سپورٹ کرتے تھے اور ہمارے پورو مکہ منتری نے اور ہمارے گھٹک دل کے مکہ منتری نے تو کھل کے کہہ دیا جاج کر لیجے یہ پریویس گورنمنٹ کا کیا ہوا ہے تو بی جے پی جب یہ کہتی ہے تو اس کا ایک اور جواب ہے اور یہ جواب پیارہ ستر میں ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سب سے اچھتم ستر پر بھرشتہ چار کا آروپ لگایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ساغر اڈانی اور ونیت جین نے SECI Solar Energy Corporation of India کی 2.3 گیگا وارٹ پاور پرچیزنگ اگریمنٹ کو آونٹت کرنے کی جو پرکریہ تھی اس کو پر بھی گپ چپ طریقے سے پربھاؤ کیا Solar Energy Corporation of India بھارت سرکار کی ایک PSU ہے بھارت سرکار کی ایک کمپنی ہے اور نیو اور رینیوبل اینرڈی کے تحت آتی ہے اور نیو اور رینیوبل اینرڈی کے منتری پیوش گویل آرکے سنگھ اور پرہلاک جوشی رہ چکے ہیں تو یہ جو بددماغ پربکتہ اور آدھا پڑھ کے آئے لوگ دلیلیں دیتے ہیں دلیل دینی چاہیے پیوش گویل کو دلیل دینی چاہیے پرہلاک جوشی کو اور دلیل دینی چاہیے آرکے سنگھ کو کیونکہ بھارت کے ایک PSU کا نام رشوت خوری کے ماملے میں یہ کیندر سرکار کے انترگت ایک PSU کا نام رشوت خوری کے ماملے میں Department of Justice کی Grand Jury کے دستاویز میں ہیں یہاں پر میں ایک بات اور بھی بتانا چاہتی ہوں ایک بے وکوفی کی دلیل اور دی جاتی ہے ارے امریکہ میں آروپ لگے آپ کیوں پریشان ہیں امریکہ میں لگے آروپوں پر اسی موڈی سرکار کے کارکال کے دوران CBI نے دو دو ماملوں کی جاج کی ہے دو ہزار سولہ میں برزلین کمپنی Embraer کے اوپر FCPA Foreign Corruption Prevent کا جو ایک تھی امریکہ کی وہ لگی تھی اور اسی کے آدھار پر نریندر موڈی کے کارکال میں CBI نے Embraer کے خلاف جاج کی لویس برجر کیس جس کا نام سن کر ہیمن تو بسو سرما کے ہاتھ پہر پھول جاتے ہیں لویس برجر کیس امریکہ کی ایک عدالت میں گھوز دینے کا معاملہ سامنے آیا اس آروپ کے آدھار پر CBI نے ہندوستان میں جانچ کی ہے اور آپ کی سمجھ اور بتانے کے لیے بتانا ضروری ہے کہ ہندوستان کی سیوی اور امریکہ کی Securities Exchange Commission کے بیچ ایک بائی لیٹرل اگریمنٹ ہے اور اگر SEC کی جانچ میں اتنے گمبیر آروپ سامنے آئے ہیں تو یہ سیوی کی ذمہ داری ہے they are under obligation کہ وہ جانچ کریں تو یہ دلیل بالکل نہیں چلے گی کہ وہاں آروپ لگائے ہم کیوں جانچ کریں گے کیونکہ آپ نے باقی cases میں کی ہے کیونکہ آپ نے لویس برجر کیس میں اور ایمبریر کے کیس میں جانچ کی ہے پر کیونکہ اڈانی کا نام سامنے آ گیا ہے تو آپ کو ساپ سونگ گیا ہے ہماری ایجنسیا ہاتھ پر ہاتھ دھر کے موک درشک بن گئی ہے کسی اور پر بھی آروپ ہوتا تو آپ کو کیا لگتا ہے EDE, CBI, income tax سیوی ایسے ہی موک درشک بنے رہتے ان کے ہاتھ پر صرف اسی لئے پھولے ہیں کیونکہ اڈانی کا نام آیا ہے اور ایک بات تو سچ ہے یہاں پر وہ کیوں سیف ہیں اور کیسے سیف ہیں یہاں پر ان سے کوئی ایجنسی سوال نہیں پوچھ رہی ہے صدن میں ان کا نام لے لو چرچہ تو بڑی دور کی بات ہے نام لے لو تو صدن سگت ہوا جا رہا ہے سباپتی چیک چیک کر کہہ رہے ہیں کچھ چیز ریکارڈ پر نہیں جائے گی ان کے لئے نیم قانون بدلے جا رہے ہیں ان کے لئے پوری سرکار سارے منتری سارے سانسد ان کی پیروی کرتے گھوم رہے ہیں پوری کی پوری بھارتی جنتہ پارٹی ان کے بچاؤں میں اتری ہوئی ہے تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے کیونکہ راجہ کی جان ایک توتے میں ہے اور اس توتے کا نام اڈانی ہے اس کے علاوہ اور کوئی کارڑ نہیں ہے اس منچ سے ہم مانگ کرتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں کی ہیرہ فیری جالسازی اور رشوت کے آروپوں سے گرے گوتام اڈانی کی جو وشو جانچ کر رہا ہے وشو کی تمام دیش جانچ کر رہے ہیں تمام ایجنسیاں جانچ کر رہی ہیں ہندوستان میں نشپکش جانچ ہو اتنے سنگیر آروپوں کے بیچ اس منچ سے ہماری مانگ ہے ان کی گرفتاری ہو ہماری مانگ ہے کہ سنسد میں گوتام اڈانی کے خلاف لگے آروپوں پر وسترت چرچہ ہو اور ہماری مانگ ہے کہ ستہ روردل کے سنسد سرکار کے منتری ستہ روردل بے شرمی تیاک کر اڈانی کا بچاؤ کرنا بند کر دے ایک وقتی جس کے چلتے ہندوستان کے رول آف لو اینڈ آرڈر پہ ہندوستان کے کارپرٹ ادیوگ جگت پہ ہندوستان کے مارکٹ پہ مارکٹ کی کریڈبلیٹی پر ہمارے انسٹیٹیوشن پر ہر چیز پر ہماری کارپرٹ گورننس پر دھبے لگ رہے ہیں داگ لگ رہے ہیں ان کا بچاؤ بی جے پی اور اس کا تنتر بلکل بند کر دے دنیوارد بہت بہت آپ سب کا